ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں چیتے چاروں آئمہ برحق اندن ناس ہیں اور ایک امام برحق اندلہ ہے اندلہ حق پر ایک ہے اور اندن ناس حق پر چاروں ہیں یہ اندلہ حق پر ایک ہے اور اندن ناس حق پر چاروں ہیں اس کا معنی سمجھ لیں بارہ آدمیوں کی جماعت کسی علاقے میں جا رہی ہے طلبِ علم کے لیے تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے خانقہ کے لیے تجارت کے لیے کسی بھی غرض سے بارہ افراد میں مشتقل ایک جماعت اور ایک کافلہ یہ چل رہا ہے راستے میں ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر عبادی مسلمانوں کی نہیں تھی اور موسم ایسا تھا عبر علوت کی جس صورت کا پتہ بھی چلتا نہیں تھا اور ان کے بعض کم پاس بھی موجود نہیں کہ جس سے کوئی چیز معلوم کریں اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قبلہ کس طرف ہے چونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط شمت قبلہ ہونا بھی ہے قبلہ کس طرف ہے ان میں سے تین آدمی کہتے ہیں کہ اچھا جب قبلہ معلوم نہ ہو اور بتانے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر تحریک کی جاتی ہے تحریک کا معنی اپنے دل سے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے قبلہ کس طرف ہے دل کا غالب گمان کس طرف ہے اس دل کوالے غالب گمان کا نام ہوتی ہے تحریک اشتہات جوت اور کوشش اب اگر یہ بارہ آدمی ہیں چلو بارہ شاید سمجھنے آپ چار کہلو پھر آرام سے بات سمجھے گی چار آدمی ہیں ان چار میں سے ایک آدمی کہتا ہے میری تحریک میرا اشتہات اور میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے مشرق کی طرف دوسرا کہتا ہے کہ میری تحریک میرا اشتہات اور میرا دل کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے مغرب کی طرف تیسرا کہتا ہے میرا اشتہات اور میری تحریک میرا دل ہی کہتا ہے کہ کبولہ اس طرف ہے شمال کی طرف چوتھا کہتا ہے کہ میری تحردی میرا اجتہات اور میرا دل کہتا ہے کبولہ اس طرف ہے جنوب کی طرف اب بتاؤ آدمی کتنے ہیں چار سمتیں کتنی ہیں یہ جب چاروں نماز پڑھیں گے جس کی تحردی مغرب کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو وہ مغرب کی طرف کرے گا جس کی تحردی میں مشرق ہے وہ نماز پڑھے گا تو وہ مشرق کی طرف کرے گا جس کی تحادی شمال کی اب وہ نماز پڑھے گا تو مو شمال کی طرف کرے گا اور جس کی تحادی جنوب کی اب وہ نماز پڑھے گا تو مو جنوب کی طرف کرے گا میرا سوال یہ ہے کہ نماز چاروں کی ہو گئی یا کسی ایک کی ہوئی ہے چاروں کی ہو گئی نا اسے کہیں گے یہ چاروں اندناس برحق ہے چاروں اندناس چاروں اندناس برحق کا معنی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے چاروں ٹھیک ہے ہم کہیں گے چاروں ٹھیک ہے ہم میں سے کسی قبرت نہیں کہہ سکتے لیکن ان میں سے اصل قبلہ صحیح قبلہ وہ چاروں کا ہے یا ایک کا ہے وہ صحیح قبلہ ایک کا ہے یہ کون جانتا ہے اللہ ہم تو نہیں جانتے نا ہم کہیں گے نماز چاروں کی ہوگی ہم کہیں گے چاروں کا صحیح ہے یہ معنی اندن ناس چاروں برحق ہے اور اصل میں قبلہ ٹھیک ہے کس کا یہ چونکہ اللہ جانتے ہیں تو ہم کہیں دیکھ اندن اللہ برحق ایک ہی ہے جب ایک مسئلہ پہ چار اماموں کے چار قوال آ جائیں ہم کہیں گے چاروں ٹھیک ہیں ہم کہیں گے چاروں پہ جنت ملتی ہے ہم کہیں گے چاروں برحق ہیں لیکن اصل میں مسئلہ کس کا ٹھیک ہے ایک کا ہوگا نا اور وہ کون جانتا ہے اللہ اس لئے ہم کہتے ہیں اند اللہ برحق ایک ہے کہ اللہ کو پتہ ہے صحیح مسئلہ کس کا ہے اور اند ناس برحق چاروں ہیں چونکہ ہمیں تو مسئلہ کا پتہ نہیں ہے اجتحاد چاروں نے کیا تھا ہم چاروں کو ٹھیک کہیں تو یہ جو کہتے ہیں جب ایک مسئلہ پر چار اقوال ہو جائے تو چاروں امام ٹھیک کیسے اس کا جواب میں نے کہا دیا اند اللہ برحق ایک ہوتا ہے اور اند ناس برحق چاروں ہوتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں پھر آگے سمجھانا سیکھیں